اس وقت کے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی کے پچارہ ہاؤس کوٹ میں آج آتنگ کی عبدالکریم ٹنڈا کی پیشی تھی لیکن جب اسے عدارت مر آیا گیا تو وہاں اس پر حملے کی کوشش ہوئی ہے یہ خبر مل رہی ہے آتنگ باردی عبدالکریم ٹنڈا چونکہ چند روز پہلے ہی ڈلی پولیس کے سپیشل سلک کی گرفت میں آیا تھا بھارت میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں میں نیپال بورڈر پر اسے پہلے عدارت نے پیش کیا گیا رہا گرفتاری کے بعد اسے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا آج اس کی ریمانڈ ختم ہو رہی تھی اسے دوبارہ عدارت میں پیش کرنا تھا اور تب اس پر حملہ ہوا ہے منیش پرساد ہمارے سمانتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے منیش بتائیں کیا ہوا دیکھیں پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں جیسے ہی سپیشل سل کے عدھکاری اور ساتھ میں پوری سیکیورٹی کے ساتھ عبدالکریم ٹنڈا کو لے کر آیا گیا آپ سے ٹھیک پانچ منٹ پہلے یعنی تین بچ کر پینتالیس منٹ پہ تو اسی دوران جو ہندو سینہ کے ادھکش بتایا جا رہا ہے وشنو گپتہ نام ہے اور ساتھ میں شیف کمار راگف ان دونوں نے کوشش کی پہلے ٹنڈا کو گھیرنے کی طرف اور پھر اس کے بعد ان کے نارے بازی کرتے ہوئے ٹنڈا کے اوپر حملہ کیا ٹنڈا کی پٹائی کرنے کی کوشش کی جو وشنو گپتہ ہیں اور ساتھ میں شیف کمار راگف انہوں نے ٹنڈا کے اوپر ہاتھ بھی چھوڑا جس نے بھی سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے کوشش کی لیکن اس کے بعد بھی ٹنڈا کو انہوں نے تھپڑ مارا اور اس کے ترنت بعد جو دلی پولیس سپیشل سل کے لوگ تھے وہ ٹنڈا کو اندر کوٹ پرمائسز ملے گئے کوٹ روم کے اندر جاتے وقت بھی انہوں نے نارے بازی کی اور ساتھ میں اس دوران بھی پردرشن کیا ساتھ میں دلی پولیس کے جو سپیشل سل کے لوگ تھے اور ساتھ میں دلک مار تھانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سمیں وشنو گپتہ اور شیف کمار راگف کو ڈیٹین کر لیا ہے اور ان کے ساتھ پہلے بھی پچیس سے تیس لوگ آئے تھے ان لوگوں کو بھی دلی پولیس نے پہلے ہی پروٹیکٹ کرتے ہوئے شرکی عبدال کریم ٹنڈا جب آئے تو اس سمیں کوئی بھی اپنی اگھٹنا نہ گھٹے اسی کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی تیناس کی تھی اور اس کے باب جوز یہ لوگ آئے کریمین بیس سے پچیس لوگوں کو باہر ہی روکنے کی کوشش کی اس لئے زیادہ گھیرہ بندی کی اور چاروں طرف پروٹیکٹ کر دیا گیا لیکن اس کے باب جوز جیسے ہی دلی پولیس سپیشل سل کے لوگ اندر کی طرف جا رہے تھے عبدال کریم ٹنڈا کو لے کر تو انہوں نے نارے بازی کرنی شروع کی اور اسی دوران عبدال کریم ٹنڈا کے اوپر تھا پڑ مارا تو اس کے نزدیک پہنچنے والے کیوال یہ دو ہی لوگ تھے طرف جو مین پرمائسس ہے جو باہر سیکیورٹی کافی زیادہ تھی کچھ ہی لوگ اندر آ پا رہے تھے قریباً بیس سے پچیس لوگ ابھی باہر ہیں جو ہندو سینہ بتائی جا رہی ہے اور ساتھ میں جو یہ وشنو گفتہ اور راگف یہ دونوں کے دونوں اندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے نارے بازی کرنی شروع کی جیسے ہی جیپ سے دلی پولیس سپیشل سیل کی سیکیورٹی کے ساتھ وہ جیسے ہی نیچے اترے اس کے سرنت بعد انہوں نے نارے بازی کی اور پھر اس کے بعد ہاتھ ابائی شروع ہو گئی چلیں آپ کے پاس لوٹتے ہیں مریر رم لیکن یہ جو بندوبست ہے دلی پولیس کا اس پر ایک بڑا سوال ہے عبدالکریم ٹنڈا کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے دیش کے لیے اور اس وقتی سے بہت سی اور جانکاریاں پولیس لے رہی ہے ایسے میں اس کی سرکشہ میں ایسی کوئی خامی اور چوک سامنے آنا بڑی بات